اگران حکومتیں آئی ایم ایف کی ایک اور کڑی شرط پوری کرنے کی تیاریوں کر لیں ذرائق کے مطابق وزارت خزانہ نے پینشن رولز میں تبدیلیوں کے لیے سمری تیار کر لی ہے تفصیلات جان لیتے ہیں آمیر سیال ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر کیا تبدیلیاں متوقع ہیں پینشن رولز میں دیکھیں آئی ایف کی طرف سے بارہا یہ حکومت پاکستان کو کہا گیا تھا کہ پینشن بیل بہت زیادہ ہو گیا اور اسے جو ہے ریگوریز کریں کہ جو کمیوٹ ہے پینشن کا وہ پچیس سال پہ ہوگا اور جو سرکاری ملازمین ہیں انہیں صرف ایک ہی پینشن ملے گی اگر کہ میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں تو میاں کو بیوی کی پینشن نہیں مل سکتی اور بیوی کو میاں کی نہیں مل سکتی اور اگر کوئی سرکاری ملازم ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ صرف یا پینشن لے گا یا وہ جو تنخواہ لے گا تو اس چیز کو اس لیے سٹریم لائن کیا گیا ہے کہ یہ جو پینشن بیلے سے کام کیا جائے پھر ساتھ یہ کیا گیا کہ پینشنر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی میں وہ صرف دس سال کے لیے پینشن دی جائے یہ کبھی یہ متوقع ہیں بہت شکریہ آمیر سیال اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے